لازمین کرام دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں امیر اور گریب لیکن دنیا میں تیسرا طبقہ بھی پائے جاتا ہے جن کو ہم دبائی والے امیر کہہ سکتے ہیں آج ہم ایک عرب دنیا کی ایک شہزادی کے بارے میں حیرانکن اور حیدت انگیز حق اگہ کرنے جا رہی ہیں جس کی امیری کے چرچے صرف دبائی میں ہی نہیں پلکہ پوری دنیا میں ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج ہم شیخہ مہرہ کی شہانہ زندگی پر لیکن ویڈیو میں آگے وڑھنے سے پہلے ضرور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی ملتی رہیں شیخہ مہرہ کا اصل نام شیخہ مہرہ بنت محمد المکتوم ہے لیکن عرب دنیا میں ان کو شیخہ مہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے شیخہ مہرہ اپنے شہانہ لائف سٹائل کی وجہ سے کافی شہریت رکھتی ہیں دوبائی کی شہزادی کی آئیش و عشرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادی جس محل میں رہتی ہیں اس کو گولڈ اور ڈیمنڈ سے سجایا گیا ہے ان کے بیڈروم سے لے کر واش روم تک سونے سے سجاوٹ کی گئی ہے دنیا کے اس پرکشش اور خوبصورت محل میں زندگی کی تمام آسائشیں اور سکون کی سہولیات میسر ہیں شہزادی مہرہ دوبائی کے شاہی خاندان میں سب سے خوبصورت اور چنبلی شہزادی ہیں ان کے شوق دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے شہزادی شیخہ مہرہ جو کہ انسانوں سے بھی زیادہ جانوروں سے پیار کرتی ہیں موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی مہرہ کا سب سے بڑا شوق دنیا کے نایاب اور خوبصورت گھوڑے پالنا ہے گھوڑوں سے ان کا رشتہ بچپن سے جڑا ہے اس لیے وہ گھوڑوں سے جنور کی حد تک لگاؤ رکھتی ہیں گھوڑوں سے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی گیارہ گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کو یہ اپنی کلیکشن میں جمع کرتی رہتی ہیں جو کہ دنیا کے نایاب اور مہیترین گھوڑے مانے جاتے ہیں اور ہر سال بے دہاشا رکم یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں خرچ کر دیتی ہیں شیخہ مہرہ سویمنگ کی بھی بہت زیادہ شوقین ہیں اور اس مقصد کے لیے مہنگے سے مہنگا سویمنگ پول اپنے محل میں بنوا رکھا ہے اس کے علاوہ شیخہ مہرہ کو فیشن سے لگاؤ بھی بہت زیادہ ہے اٹھائیس سہلہ شیخہ مہرہ ابھی تک سنگل ہیں اور نایاب کھوڑے پالنے کے ساتھ ساتھ نایاب بوائی فرنٹ بھی رکھتی ہیں ناظرین قراب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں شکریہ